اسلام علیکم بیک صاحب کیا سکتے ہیں بیک صاحب جیسے ہم نے لازم آئی ویڈیو میں بات کی تھی تو آج تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے وہ مین ابجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں بھچت کرنے کے لیے دیکھیں جو مین ابجیکٹیوز ایک اگر ہم نوکلی پیشہ انسان کی بات کریں یا کوئی پروفیشنل کسی کنسلٹنسی ٹائپ اکانٹنسی ڈاکٹر وغیرہ ان کی جو سٹیجز ہوتی ہیں کہ پہلے آپ شروع کرتے ہو کوئی بھی کام وغیرہ پہلا ٹارگیٹ عموما ہوتا ہے کہ گھر بسائیں گے شادی کریں گے اس کے بعد ایک نیکس ٹیج ہو جاتی ہے کہ بچے آ جاتے ہیں بچوں پہ کچھ اخراجات آ جاتے ہیں بچوں کے آئندہ کی تعلیم وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے پھر آئندہ اسی طرح چل کے بچوں کی شادی بیعہ ہوتے ہیں اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے پھر ایک انسان کی اپنی ایک سٹیج آتی ہے کہ ریٹائر کرنا پڑتا ہے کمائی نہیں رہتی ہے تو اس کو لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ایک فائنلی یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کچھ اپنے اولاد کے آئندہ کے لیے بھی کچھ چھوڑ جائیں تو یہ مختلف اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کے لیے ہم سیو کرتے ہیں اچھا جو ایک انسان جو ابھی اپنی سٹارٹ آف کیا ہے اس نے اور وہ اپنی شادی کرنا چاہ رہا ہے گھر بس آنا چاہ رہا ہے اس کے لیے کیا مین چیزوں ہو سکتی ہیں بچت کرنے کے لیے اگر ہم جس طرح پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ ساری چیزوں کو کٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہو جاتا ہے تو تھوڑے بہت ہم شارٹ ٹرم کچھ لانگ ٹرم گولز بنا لیں تو اگر ہم شارٹ ٹرم گول بناتے ہیں کہ بھی ایک شخص نے بھی کام شروع کیا ہے سٹیج سٹارٹ آف کیا کسی پروفیشن میں اور اگلے فرض کیجئے پانت سال کے بعد لگ بگ ایک میجر اوبجیکٹیو ہے کہ بھی شادی کریں گے کچھ اخراجات ہوں گے ہو سکتا ہے پیرنٹس بھی اس میں خرچہ کریں بچ کچھ ہم خود ہاتھ بٹانے تو فرض کیجئے ایک شخص نے ٹارگٹ کیا کہ بھی میں پانچ سال کے بعد مجھے پانچ لاکھ روپے کی ضرورت پڑے گی اب وہ تو صحیح ہے کہ آج کے جب ہم دیکھتے ہیں اخراجات تو اس میں پانچ لاکھ کے لگ بگ ضرورت پڑھ رہی ہے لیکن ہم فرض کریں کہ جو یہاں پاکستان میں انفلیشن رہا ہے لگ بگ اگر ہم دس فیصد اس کو گنے کہ اگلے پانچ سال دس فیصد سالانہ انفلیشن ہوگا تو پانچ لاکھ کی جگہ ہمیں کوئی لگ بگ آٹھ لاکھ روپے کی ضرورت پڑے گی تو اگر ہمیں پانچ لاکھ جمع کرنے ہوں اگلے پانچ سال میں اور ہم یہ سمجھیں کہ مہینے کے مہینے کچھ کریں گے تو ساٹھ ماہ ہیں تو ساٹھ مہینے پہ جب ہم پانچ لاکھ کو تقسیم کرتے ہیں تو وہ کچھ آٹھ ہزار تین سو تین تیس روپے بیٹھتا ہے لیکن اگر ہم آٹھ لاکھ کو کریں گے تو تو کچھ شاید لگ بارہ تیرہ ہزار بیٹھے گا تو ظاہر ہے پھر آپ سوچیں کہ اب یہ میں اتنے کیسے سیونگ کروں لیکن ہم نے پچھری دفعہ یہ بھی بات کی تھی کہ جس طرح انسان آگے چٹھتا ہے ترقی ہوتی ہے کچھ کمائی میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم یہ سوچنے کے بھی اس سال کتنا سیف کر لیں گے پھر اگلے سال اس میں کچھ مزید سیف کر لیں گے اور اسی طرح اس کے بعد مزید سیف کر لیں گے کچھ یہ کہ ہم جو بھی پیسے سیف کریں گے اس کو کم از کم ایسی جگہ انویسٹ کریں گے کہ کم از کم انفلیشن کور ہو جائے تو کچھ حد تک وہ جو آگے ہمیں انفلیشن نے ہٹ کرنا ہے کچھ تو یہاں سے پورا کرنا چلو کریں ظاہر ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر مجھے پانچ سال کے بعد کل آٹھ لاکھ روپے کے پرچیسنگ پاور چاہیے تو آج میں پانچ لاکھ الگ کر دوں اور اس کو انویسٹ کر دوں کہ کم از کم اتنا انفلیشن کے جتنا کور ہو جائے تو پانچ سال کے بعد میرے پاس آٹھ لاکھ ہوں گے اور وہ آٹھ لاکھ کا خرچہ ہوگا لیکن جس طرح ہمیں اگر مہینے کے مہینے سیف کرنا ہے بچت کر کے اس کو پورا کرنا ہے تو میرے پاس ایک وقت پر پانچ لاکھ تو ہیں نہیں وہ یہ آٹھ دس ہزار پہ کے میں سوچ سکتا ہوں تو اس کا پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہم نے مختلف کیلکوریشن کی ہے کہ اگر ایک شخص لگ بگ نو ہزار کے لگ بگ اگر وہ بچت کر لے گا اور انویسٹ کر لے گا ایسی جگہ جہاں کم از کم انفلیشن جتنا ریٹ آجائے اگر ہم دس فیصد کہیں کہ انفلیشن ہوگی تو دس فیصد کا ریٹرن بھی آجائے اور اگلے سال نو ہزار کی جگہ ہم کو لگ بگ نو ہزار نو سو سیف کرنے کہ اس کو بھی ہم دس فیصد سے بڑھا لیں جو ہم سیونگ کرنے جا رہے تھے کہ ہماری اس وقت تک آمنی بڑھ چکی ہوگی تو مل ملا کے اس طریقے سے اگر ہم چلیں گے تو یہی جو لگ بگ نو ہزار کی ہم بات کرنے وہ پھر آپ کے آٹھ لاکھ پورے پڑ جائیں گے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے جو پہلے اوبجیکٹف کو پورا کرنا ہے ہم آتے ہیں دوسرے اوبجیکٹف پہ اب انسان کو جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا فیوچر بھی تو دیکھنا ہی ہوتا ہے ان کی پرہائی دیکھنی ہوتی ہے اس کے لئے کیا کیا جائے اس کے لئے بھی میں نے کچھ اس طرح کیلکولیشنز کی ہیں فرض کیجئے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر بچہ تو خیر ابھی اگر انقریب پیدا ہوا ہے کسی کا ابتدائی دنوں میں اگر ہم بات کر رہے ہیں اور اگلے پندرہ سال کے بعد فرض کیجئے ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم کالج بھیج سکیں اور اگر ہم ایک ڈگری کالج کا سوچیں جو چار سال کا کورس ہوگا اور لگ بگ تین لاکھ رپیہ سالانہ اس پر خرچہ ہوگا تو کل چار سال کا ڈگری کورس جو ہے وہ کوئی بارہ لاکھ کا خرچہ ہے لیکن پندرہ سال بعد جو انفلیشن ہوگی وہ آج کے بارہ لاکھ سے پورا نہیں ہوگا اس وقت آپ کو کوئی لگ بگ پچاس لاکھ چاہیے ہوگی تو اس وقت تو سوچیں تو بہت بڑی رقم لگتی ہے لیکن وہی جو ہم نے فارمولا پہلے سوچا تھا کہ تھوڑا تھوڑا ہم اگر پیسہ ڈالنا شروع کر دیں اور اس کو ہم ہر سال بڑھاتے بھی جائیں اور اس سے ہم پورا کریں تو اس کے میں نے ایک کیلکلیشن کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہی جو اتنی بڑی رقم سیف کرنے جا رہے ہیں اس کے سوری میرے پاس وہ کیلکلیشن کہیں رکھی تو ہے میں ڈھونڈ دوں درہاں کوئی لگ بگ سولہ ہزار روپیہ مہانہ اگر آپ جمع کریں گے اگلے پندرہ سال کے لیے لیکن یہ نہیں کہ سولہ ہزار آپ کو ہر سال سولہ ہی کرنا ہے اگلے سال کیونکہ آپ کی کمائی زیادہ ہو کہ اس کو آپ کچھ بڑھا لیں گے دس فیصد اور اس کو انویسٹ بھی کر کے رکھنا ہے کہ اتنی انفلیشن تو وہ آپ کے پاس پچاس لاکھ ہو جائیں گے پندرہ سال کے بعد یہ جو پچاس لاکھ ہیں اس کے اندر لوکل ایڈکیشن تو صحیح پر لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو فورن ایڈکیشن دیا جائے تو کیا کور ہو جائے گا میں نے شروع یہ کہا تھا کہ سالانہ تین لاکھ روپے کا خرچہ ہے اگر ڈگری کورس کرتا ہے تو وہ لوکل کی بات کر رہے ہیں اب ظاہر ہے اگر آپ کا ایڈکیشن ہے کہ میں اپنے بچوں کو باہر بھیجوں تو آج کا آپ دیکھ لیں خرچہ کتنا ہے اور اس پہ وہی فورمولا لگائیں گے صحیح دیکھنا ہم نے تو یہ نکالا تھا کہ آج اگر ہم یونیورسٹی بھیجیں تو لوکل یونیورسٹی میں کم از کم تین لاکھ کا خرچہ ہے سال کا اور چار سال کے کورس کا بارہ لاکھ ہے تو وہی چیز اپلائی کری ہے تو ایک صرف ہم پرنسپل کی بات کر رہے ہیں کہ کونسپٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو آج سیف کرنا ہے اگلے پندرہ سال کرنا ہے کس طریقے سے آپ وہ افورڈبل کر سکیں کیا آپ نے ابھی پندرہ سولہ ہزار پیہ مہانہ شروع کر لیا اس کو بڑھاتے گئے اگلے پندرہ سال بڑھاتے رہے انویسٹریٹ رکھا اب ظاہر اگر آپ نے اپنے اپنے بڑھا لیا ہے تو پھر یہ بیس کو بھی بڑھانا پڑے گا ساری اچھا اب یہ دو ابجیکٹیوز ہو گئے تو ایک جو ہمارا سب سے امپورٹن جو ابجیکٹیو ہے وہ انسان کی ریٹائرمنٹ ہے اور پینچن ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے دیکھیں میں اس میں ایک الگر موٹا حساب آپ کو دے دوں کہ آپ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جب ریٹائر ہو جائیں گے تو ہمیں کیا آمدنی چاہیے ہوگی تو جو نارمل ورکنگ لائف میں آمدنی چاہیے جس میں سے آپ کو سیونگ بھی کرنی ہے پینچن کی طرف بھی بچوں کے لئے بھی خرچ کرنے ہیں ساری چیزیں کرنی ہیں پھر ظاہر ہے آپ جب ورکنگ لائف میں ہوتے ہیں تو آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے گبروں کے لباس کے ہر چیز کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اتنا خرچہ تو نہیں کرنا پڑے گا تو اگر ہم یہ سوچنے کے بھی مجھے لگ بگ جو نارمل ایک تنخواہ میں ضرورت پڑتی ہے یا آمدنی میں ضرورت پڑتی ہے اس کا پچاس فیصد ہوگا تو اس سے میرا گزارہ ہو جائے گا ریٹائرمنٹ کے وقت تو اس کا حساب ہم یوں نکال لیں کہ بھی اگر ہم لگ بگ کوئی بیس بائیس سال کی عمر پہ کوئی کام شروع کرے گا بچیس سال کی عمر پہ اگلے چالیس سال کام کرتا رہے گا اور ساٹھ پینسٹھ سال کی عمر پہ ریٹائر کریں گے اور اس کے بعد بزید کوئی بیس سال کا خرچہ پورا کرنا ہے تو مطلب جو چالیس سال میں ہم سیونگ کریں گے اس کو ہم اگلے بیس سال میں خرچیں گے ابھی فیل وقت اگر ہم یہ ایزیوم کرنے کے انفیشن نہیں ہوگا تو جو آپ نے چالیس سال میں اگر فرض کیجئے اپنے آمدنی کا پچیس فیصد بچایا ہر سال تو وہ چالیس سال میں جو پچیس پچیس کر کے آپ نے جمع کیا وہ پھر اگلے بیس سال میں آپ پچاس فیصد کے ایکویویلنٹ خرچ سکیں گے کیونکہ آدھے پیریڈ میں خرچ رہیں تو وہ آپ کی جو سیلری کا ففٹی پرسنٹ ہوگا وہ آپ کی ایک ٹارگٹ بل جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بھی بعد میں آئے گی ریٹائرمنٹ دیکھے جائے گی لیکن اتنی ہیوی سیونگ کریں گے تو پچاس فیصد آپ کی اس وقت کی ریٹائرمنٹ انکم کے قریب پورا ہوگا اب ظاہر ہے ہم کہیں کہ بھی انفلیشن بھی ہوگا سب کچھ ہوگا تو ظاہر ہے پھر آپ کی سیونگز بھی بڑھاتے رہیں گے وقتاً فوقت جس طرح آپ کی کمائی بڑھے گی اسی حساب سے سیونگز بھی بڑھے گی اگر آپ بیس فیصد سیف کر رہے ہیں تو تب بھی آئندہ کی سیونگ ارننگ کا بیس فیصد کریں گے پانچ سال بعد کی دس سال بعد کی تو ہر وقت وہ پرسنٹیج وہی رہے گی لیکن ایکچل اماؤنٹ تو بڑھتی رہے گی ساتھ ساتھ میں اس کو آپ انویسٹ بھی کرتے رہیں گے آپ کے پاس لانگ ٹرم بہت ہے لانگ ٹرم میں کچھ ایسی انویسمنٹ کی جا سکتی ہیں جو شورٹ ٹرم کے لئے سوٹڈ نہیں ہوتی ہیں بٹ لانگ ٹرم میں آپ کی اس پر ریٹرن زیادہ آ جاتا ہے وہ پھر ہم آئندہ کے جو ہوں گے ہمارے اپیسوڈز اس پر زیادہ مزید ڈسکشن کریں گے لیکن فنڈیمنٹل پرنسپل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ لانگ ٹرم ہورائزن ہے تو آپ ایسی کچھ چیزوں میں انویسٹ کر سکتے ہیں جہاں ریٹرن بہتر آ جائے گا صحیح اب میں آپ ایک اور چیز میں ریپیٹ کرنا چاہوں گے جو میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ان ساری چیزوں کے لئے ایک ساتھ جمع کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو اگر آپ ہمارے ویورس کو کوئی اڈوائس دینا چاہیں گے اس کے اوپر کہ وہ کیسے کر سکیں کہ ایک چھوٹا سا ان کے لئے آسان طریقہ کوئی بتانا چاہیں گے دیکھئے اس میں آسان طریقہ تو نہیں ہے ہے تو مشکل کہ پہلے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سارے اپنے ابجیکٹیو نوپ تو کر لیں اور جس طرح میں نے کہا کہ ایک عام شخص کے جو چار پانچ ابجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ پہلے انیشلی گھر پس آنا ہے اس کے بعد بچے ہوں گے ان کے روکنگ آفٹر کرنی ہے ان کی تعلیم ہے ان کے شادی بیعہ ہے اپنی ریٹائرمنٹ ہے اور کچھ پھر چھوڑ کر جانا ہے آئندہ کی نسل تو یہی ابجیکٹیوز آپ اگر لسٹ کر لیں اور کم از کم ان کے اوپر تھوڑی سی سوچ اگر ٹائم دے لیں سوچ لیں کہ بھی کچھ نہ کچھ تو اس کے بچانا ہوگا کسی انویسٹمنٹ ایڈوائزر کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان سے بات کریں تو وہ تھوڑا بہت آپ حساب تو نکالنا شروع ہو جائیں گے کمپلیکیٹڈ کیلکولیشنز تو نہیں کر پائیں گے لیکن موٹا موٹا حساب تو سامنے آ جائے گا اور یہ تو پتہ چل جائے گا کہ بھی سیونگ کرنا بہت ضروری ہے ہمارے ہاں جو ایک ایوریج پاکستان کا سیونگز ریٹ چل رہا ہے کیارہ بارہ تیرہ فیصد اس سے تو جس طرح میں نے کہا کہ اگر ہم جس طرح میں نے پینشن کی بات کی تھی تو اگر آپ کو اپنی آمدنی کا پچاس فیصد آخری بیس سال کے لئے چاہیئے تو پہلے چالیس سال آپ کو پچیس فیصد سیف کرنا ہے اور انویسٹ کرنا ہے تو ہم تو ایز ای نیشن بہت کم کر رہے ہیں تو پہلی چیز تو میں کہوں گا جو آسان نہیں ہے لیکن سمجھنا آسان ہے کہ بھی سیونگ تو بڑھانی پڑے گی اب اس کو پریکٹیکلی کیسے کریں میں پھر وہی کہوں گا جو پہلے بھی میں نے کہا تھا پچھلے اپیسوڈ میں کہ ہمارے جو اردگرد ممالک ہیں پڑوسی جتنے میں ممالک ہیں وہاں سیونگ ریٹ ہم سے دگنا ہے مہنگائی وہاں بھی ہے غربت وہاں بھی ہے تو وہاں کسی نہ کسی طرح لوگ پیسہ بچا لیتے ہیں بین فوکس ہے کہ پہلے ہم بیٹھیں سوچیں تو اس پر بہت بہت شکریہ آپ کا بیگ صاحب انشاءاللہ ہم آپ سے پھر سے نیکس اپیسوڈ میں ملتے ہیں ملتے ہیں